موسیقی 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 اس کے بعد لوگ سبہ چناؤں میں بی جے پی کی یو پی میں جو ستھیتی رہی اسے لے کر کچھ تیخے بیان بھی سامنے آئے بلڈوزر جو ہے مافیاوں کے لئے دستگرل ہے لیکن کوئی گریب محلہ 90 سال سے ہے 100 سال سے ہے اور کوئی اس کے بعد کاغذ نہیں ہے اور کچھ لوگ اس کو اپتی ہے اور اس کو بلڈوزر چلا دے جاتے ہیں تو جب کوئی اس گریب کو اجاریں گے تو وہ تو ہمیں اجارے گا نا راجبیت میں بہی یو پی کے اپ مکھے منتری کیشو پرساد مورے نے جو بیان دیا اس سے تو سیاست اور گرم ہو گئی سرکار سے پہلے سنگٹھن کا بیان دینے والے کیشو پرساد مورے ڈلی پہنچ چکے ہیں اب سے کچھ ہی دیر میں جے پی نڈا سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے اور چرچہ ہے کہ پارٹی کے کچھ بڑے نیتاؤں سے بھی وہ ملاقات کرنے والے ہیں ان سب کے بیچ یو پی سرکار نے اپنے دو فیصلوں پر بھی لگام لگائی ہے شکشکوں کے بھاری ویروت کے بیچ ڈیجیٹل اٹینڈنس سسٹم کو دو مہینے کے لیے ستھاگت کر دیا ہے اور ساتھ ہی لکھنو کے پنت نگر اور خورنم نگر علاقے میں عوید مکانوں کو گرانے کا فیصلہ بھی واپس لے لیا گیا ہے ان تمام سیاسی حلچلوں کے بیچ بڑا سوال ہے کہ کیا یو پی میں بی جے پی کی پولٹکس میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے آج اسی سوال پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث اور اب وقت ہے سوپرسید ویسکریشن کا اتر پردیش میں بی جے پی میں مچے فیاسی حلچل کا ویسکریشن چودہ جولائی دو ہزار چوبیس لکھنو میں بی جے پی کی کارے سمیتھی کی بیٹھک اس بیٹھک سے دو بڑے بیان نکل کے آتے ہیں پہلا بیان آتا ہے یوگی عدیتنات کا دو سوبے کے مکہ منتری ہے لوگ پیانیتا ہے اتر پردیش کے اتی آتھ وشواس کا نہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں کھامیازہ بھگت پڑا لیکن بی جے پی کا بڑا او بی سی چہرہ کہ شپرساد موریا سنگٹن سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے سنگٹن سرکار سے بڑا ہے بڑا تھا اور بڑا ہی رہے گا یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد آتی ہے پندرہ جولائی اور سنجے نشات جو کی بی جے پی کی گھٹک دل ہے بلڈوزر چلا کر گریب کو اجاروں گے تو وہ بھی ہمیں راجنیتی میں اجارے گا کئی ادھکاری اندر سے ہاتھی اور سائیکل کے ساتھ ہیں یہ بڑا بیان ہے اب سر شاہی کو لے کر بڑا ویروض ہے اتر پردیش کے اندر کھٹک دلوں میں بی جے پی کے اندر ایک بڑا ویروض سامنے آ رہا ہے اب سر شاہی کو لے کر اب میں بڑھتا ہوں آگے پندرہ جولائی کو انوپریہ پٹیل اپنا دل کی لکھتی ہیں یوپی میں بی جے پی کی ستتی پر آگا کیا تھا بی جے پی اندر کرنڈ سمجھ پانے میں ناکام رہی ہے بہت سپسٹ لکھتی ہیں لیکن پندرہ جولائی کو سبرت پاتھاک بی جے پی کے نیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اکھلیش سرکار میں بھرتی ادھکاریوں نے چناؤ ہمیں ہروایا ہے یعنی ادھکاریوں کی طرف گھٹک دلوں کا بھی اٹیک ہے بی جے پی کا بھی اٹیک ہے یعنی کل ملا کر اتر پردیس کے افسر شاہی کے اوپر ایک بڑا کوئشن مارک لگا رہے ہیں بی جے پی کے گھٹک دل اور بھارتی جنتہ پارٹی میں بڑھتا ہوں آگے کی اور تیرہ جولائی دوہزار چوبیس رمیش مشرا ویدھائیق بھارتی جنتہ پارٹی کے کہتے ہیں کہ کینڈیا نتطف کو یوپی میں بڑا فیصلہ لینا ہوگا حالانکہ پھر یہ بیان سے پلٹ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد سولہ جولائی آتی ہے جب یوپی کے ڈپٹی سی ایم کیشب پرسات بہریا دلی پہنچے ہیں اور جے پی نتڈا سے ملاقات ہیں اور اس کے علاوہ بی جے پی پردیس شدکش بھی دلی میں ہیں بڑا گھٹک رم ہے بڑا سوال یہ ہے کیا یوپی میں جو ہو رہا ہے وہ صرف ٹویلر ہے پوری پکچر ابھی باقی ہے کیا یہ جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیا یہ جو ویپکشی یہ جو گھٹک دل سوال کھڑا کر رہے ہیں یہ ویپکش کو ایک موقع دے رہا ہے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے گورو بھاٹیا ہے بھارتین تاپارٹی کے یوپی کے قدعور نیتا ہے اتر پردیش کے اور ساتھی ساتھ بی جے پی کے راشتر پروکتہ بھی ہیں روہت اگرمال ہے پروکتہ آر ایل ڈی کے رالوت کے ان کے گھٹک دل ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر انڈراد بدوریاں ہیں سماج وزی پارٹی کے پروکتہ ہیں ان کا عبیرنندن ہے میرے ساتھ آنند دوبے ہیں پروکتہ شیف سینہ کے ادھاکرے کے گھٹکے میرے ساتھ بیویک شروعہ ستو ہے نیتا لیفٹ کے ان کا بھی سواغت ہے چلیے تو چرچہ کی شروعہ کر لیتے ہیں گورو بھاٹیا کل تک جو ہم صفحہ میں سنتے تھے کل تک تو ہم جو کانگرس میں سنتے تھے وہ آج بی جے پی میں ہو رہا ہے یعنی all is not well ان بھارتین جنتہ پارٹی یعنی بی جے پی یو پی کے اندر کچھ تو ٹھیک نہیں چل رہا ہے جو اتنے سارے بیان آرے میں پس بیانوں کی پوری لسٹ ہے گورو جی سب سے پہلے تو امین جی آپ کو نمسکار سبی درشکوں کو نمسکار ایک بات ضرور کہوں گا آپ کے پرشت کا اتر بھی دوں گا لیکن ایسا اپمان ہمارا نہ کریے کہ ہماری تللہ سپا اور کانگرس سے کریے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جس کارکارنی کی ہم بات کر رہے ہیں میں وہاں اپستت تھا اور یہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ جس سابگوہی سے چنتن کیا گیا یہ ہر کارکرتہ کے من میں ایک نئی اوڑجہ کا سنچار کرتا ہے اور یہ شمتہ کیول بھارتی جنتہ پارٹی میں ہی ہے ہمی جی کہ وہ آتو چنتن کرے ہم نے اتر پردیش میں جو ہماری اپنی سوچ تھی اس انسار جیت نہیں پائی سب سے پہلی پارٹی تھی ہاتھ پہ چنتن کرنے لگے کیونکہ بھاڑپا یا جیتتی ہے یا سیکھتی ہے نہ ای وی ایم پہ ٹھیک رہا پھوڑتی ہے نہ دوسروں کو کم آگتی ہے اپنی لکی لگ بھی کرتی ہے دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھیں یوگی عدتنا جی اتحاس رج چکے ہیں 35 سال بعد دوبارہ کوئی سرکار پون بہومت سے آئی بھارٹی جنتہ پارٹی تھی یوگی عدتنا جی پونہ مکہ وانتری کیا یہ پوچھا نہیں جائے گا می جی یہی موقع تو اکھلے یادف کو دیا تھا مولائم سنگھ یادف جی نے اپنے پورے جیون بھر کی کمائے اکھلے یادف کو سوپ دی تھی 2017 میں کیا ہوا تھا آپ بتائیے 12 میں سوپی 17 میں گواہ دیا گواہ دی گواہ دی میں میں صرف جو بیان آئے ہیں میں عدیکاریوں کے اوپر بہت سارا ٹھیک رہا ہے یہ بڑے بڑی ساری باتیں ہو رہی ہیں اور ستیتی ایسی ہے کئی کئی بیدھائک کہا رہا ہے کہ اندین نتی چل رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے اندر اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا میں آپ کو دو بات بتاتا ہوں اور آپ سہمت ہوگے آپ کو یاد ہے کچھ سمیں پہلے یہی ہمارے ویروضی چاہے کانگریس ہو سببہ ہو چاہے اور کوئی ڈل ہو یہ کہتے بھاجپا میں تانہ شاہی بہت ہے کوئی اپنی بات نہیں کر سکتا ہے آج جب لوگ صحیح پٹل پہ بیچ بیچ ڈل کیوں آگے 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 سپنے آگے 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 چاہیے سب مسکرانے سب کو کوئی گانے آد آرہ آگے گو آگے بھولی آگے کمی کمی بھولی گو دنے والے دیکھیں امی جی میں تو اتنا ہی کہوں گا اور یہ ہمارے جو سفا کے پروکتہ ہیں ان کے لیے ارض کیا ہے کبھی نیمو لے لیتے ہیں کبھی ہاتھ میں ٹماٹر ہوتا ہے میں اکھیلیش کا توتا ہوں ہاتھ میں ٹماٹر پکڑ کے سوتا ہوں تو آپ کی ڈیویٹ میں لیا ہے تو کیا گلت کیا لیکن دیکھیں آج چرچہ کا وشے یہ ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہے سپا کے سامنے میں گریب کا یہ حال تھا مندلخنڈ میں گھاس کی روٹی کھلوا رہا ہے آپ کو یاد ہے مزفرنگر کے دنگے تھے سفی موطب میں ناجڈانہ کر رہے تھے ریپ کو یہ کہتے تھے مزفرنگر سے لڑکوں سے گلتی ہو جاتی ہے کیا ہو گیا ڈیپٹی ایسٹی زیادہ مارا جاتا تھا بیچ پر گھٹنا یاد ہے کانون گستہ دھوست تھی اکھیلے یادم مست ہے آپ بدل گیا اب بدل گیا اب بدل گیا اب بیچ میں نہ بولے انوارد آپ کو آج آج سب سے زیادہ سمیں آپ کو ملا ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ بیچ پر بولیں تھوڑا تو دیکھیں انان دوبے کم بولیں ہیں رویتا گروال کم بولیں میرا نیویدن ہے ہے نا آپ بھی اپنی ٹائن پر بولی ہے گوڑا بات یہ کمپلیٹیو سیلو لاسٹ ٹونٹی سکنڈ اور آپ کو کسانوں کا یاد ہے ان کے سامنے میں 35000 کروڑ روپائے ڈنڈا گیتانوں کا بکایا تھا یوگی عدیتنا جی نے دیا اسی لئے ہم چونکیا ہے بڑی خبر آ رہی ہے بھارتی عرتبستہ کے لیے بہت بڑی خبر ہے آئی ایم ایف نے آئی ایم ایف نے دوہزار 24 میں گروہت کا نمان بڑھا دیا ہے تات پرتیشت گوھر گروہت کا نمان رکھا ہے 0.5% بڑھایا ہے پہلے ساڑھے چھے پرتیشتہ یعنی بھارت عرتبستہ سودریڈ ڈھنگ سے چل رہی ہے یہ آئی ایم ایف کا بڑا ڈیٹا ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کا بڑا ڈیٹا آیا ہے یہ اس میں بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے بھارت عرتبستہ کے لیے بھارت کا گروہت ریٹ جو ہوتا ہے اس میں 0.5 کا اضافہ یعنی 7 پرتیشت گروہت ریٹ رہے گا یعنی کل ملا کر عرتبستہ کے پیرامیٹرز میں بھارت سودریڈ ہے مضبوط ہے یہ اچھی خبر ہے دیش کی اچھی خبر ہے بیویک آپ کا ریاکشن آپ بار بار کہہ رہے تھے دیکھیں عرتبستہ کو کیا ہو رہا ہے مہنگائی کو کیا ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں ورڈ وائیڈ مہنگائی بڑی ہے ہم یو ایس میں دیکھیں یوکے میں دیکھیں کیا حالات ہیں میں شریلنکا پاکستان بھانگلہ دیش کی بات ہی نہیں کرتا وہاں تو بچ سے بہتر حالات ہوں چائنہ کی میں بات نہیں کر رہا چائنہ میں کیا سکتی ہے دیکھیں انٹرنیشنل مونٹری فنڈ نے جو آنے والا انٹرنیشنل مونٹری فنڈ نے جو نیکسٹ یئر جو ہمارا دو چوبیس پچیس والا سال ہے اس کے پروجیکشنز میں انہوں نے سات پرسنٹ ہمارے گروت ریٹ کو پروجیکٹ کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں صاحب کی یعنی کی بیس پوائنٹ انہوں نے بڑھایا ہے اس کو جو پرانا جو ہمارا گروت ریٹ تھا لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا امیش بھائی ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مونٹری فنڈ یہ باہر سے ایک ڈیٹا کو ضرور دیکھتے ہیں لیکن سماج کے اندر جو economic disparity rich and poor کی ہوتی ہے distribution of wealth ہوتا ہے یہ اس کا parameter نہیں ہے تو آپ کچھ سیلیکٹیو بزنسمن یا کچھ ملٹی نیشنل بڑی 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 ہے بڑی 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 ہے بڑی ہے بہت láم آپ آپ آئیے میں اسٹیمیٹ کرتا ہے ایک اسٹیمیٹ کرے گا ایک نیشنل سیلیٹ نہیں کر رہا آپ بولیے ہمیں اسٹیمیٹ 7% آپ کچھ اور کریا آپ کہہ رہے کہ پیرامیٹر ہی دوسرا آئے جی پیرامیٹر سبکو بتا کیا ہے اوکی قورباتیا اور پورا پورا سموچا بپکش کہتا ہے کہ میڈیا بھی جو ہے وہ بات نہیں کرتا مہنگائی کی بات نہیں کرتا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں میش بھائی کہ 7% پروڑکشن کے بعد بھی اکانومک ڈسپریٹی ہے 30 seconds اندوبے میں آپ کے باز آ رہا ہوں اس کے بعد बार भाट जी देखिए पहली बात तो यह है कैसे ھोता है विपक्ष आपने खुशकबरी भारत की अर्थ्विश्था بجبوت ہو رہی ہے اپگریڈ کی گئی 7% گروہ کیسے وپکش کے کاٹا لگا ہو گیا مرچی لگ گئی آنکھوں سے آسو آنے لگے ریدے پھڑ گیا ارے بھارت کی ارثویوستہ کیوں بڑھ گئی انہوں نے ترنت اس کو کم آکنا سٹارٹ کر دیا لیکن تتھے کیا ہے بڑی ارثویوستہوں میں سب سے تیزی سے کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو وہ بھارت کی ارثویوستہ ہے میجی چین کی ارثویوستہ بھی 3% سے زیادہ سے آگے نہیں بڑھ رہی امریکہ میں ایک پرسنٹ گروہ ہے یوکے میں گروہ ہی نہیں ہے اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ان کو خوش ہونا چاہیے نہیں ہو رہے دوسری بات کیا ہم پانچری سب سے بڑی ارثویوستہ نہیں ہے کیا ہم سب سے چوتھے سب سے بڑے سٹاک ایکسچینج نہیں بن گئے اور آگے چل کے تیسری سب سے بڑی ارثویوستہ بنیں گے میں کیول یہ کہوں گا بھارت کے آگے بڑھنے میں جس بپکش کو دکھ ہو جس کو لگے کی کیوں آگے بڑھنے میں آنندو بھائی امیز بھائی امیز بھائی امیز بھائی کے سو پرساد موریا جی بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے نیتہ ہے سنگھٹن سے آئے ہیں آج دلی میں ہیں وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کو ہم سمرتھن دیتے ہم اپنی سانوبوتی ان کے پرتی رکھتر ان کے لئے گانا بھی کہتے ہے کہ دل کے ارمہ آسووں میں بہ گئے ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے جس ویکتی نے سنگھٹن کے مادہم سے سرکار لانے میں بڑی بھومکہ نبائی ہو آج اس کی پیڑا تو سمجھی گورو بھاٹیا جی اس کے درد کو تو سمجھیے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ سرکار کو ایک ویکتی تک کینڈریٹ نہ کیا جائے ساموہی پریاست سے سرکار چلائی جائے ادھکاری اور بابووں کے بھروسے نہ راجی کو چھوڑ دیا جائے یہ روی تگر وال آپ کا پوائنٹ آپ کا پوائنٹ اس پہ کیا ادھکاری اور بابو ہاوی ہو گئے ہیں سرکار پر یہ الائنس پارٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آگا ہونا چاہیے بھارت کے انتر پارٹی کی شاسن کو یا روی تگر وال دیکھیں دیکھیں امیش جی ایک بات ایک بات امیش جی بلکل صاف ہو چکی ہے کہ سرکار کا ویروت کرتے کرتے کب بھارت کا ویروت کرنے لگتا ہے اس کو شاید خود نہیں سمجھ میں آتا ہے ویپکش کی استطی یہ ہو چکی ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے ستہ چاہیے نہیں نہیں یہ جو آنندو میں نے بات بولی کیا ادھکاری کیا جو آنندو میں نے بات بولی جو انڈیے کے پارٹر سے بات بولی ادھکاری ہاں ہی ہو گئے ہیں سرکار پر اور ادھکاری لوٹیا ڈوبو رہے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کی اتتہ بردیش دیکھیں امیش جی ایک چیز ہم کو آپ کو سمجھنی پڑے گی جن کی سرکاروں میں ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے ایک ویپار تھا ادھک تھا جن کی سرکاروں میں ٹھیکا پٹا ایک ویپار تھا ادھک تھا اب وہ ہم کو سرکار چلانا سکھائیں گے ٹھیکا پٹا ٹھیکا پٹا اور ٹرانسفر پوسٹنگ ایک الگ دکان چلتی تھی اس کے اوپر جس کی آروپ لگے جس کی آروپ سفا کی سرکاروں پر خوب لگے بسپا بھی لگتے رہے ہیں سن لیے جس طرح کی جس طرح کی بات بدھائک کہہ رہے ہیں کہ ادھکاری پیر چھوڑا رہے ہیں کام کرانے کے لیے اس سے شرمناک بات ہو سکتی ہے کیا ایک نیتا کے لیے اس سے شرمناک بات ہو سکتی ہے کیا جب بدھائک یہ کہنے لگ جائیں کہ اگر منتری یہ کہنے لگ جائیں کہ بلڈوزر گرا ہوگے تو ووٹ کہاں سے پاؤ گے سیدھا رکھ کرتا ہوں میں گورا بھاٹیا آپ کا کیا افسر شاہی آپ کو پھسا رہی ہے جیسا آپ کے گھٹک دل اور آپ کے خود کی پارٹی کے نیتا کچھ بول رہے ہیں لیکن ایک بات بلکل پشتتہ سے ہر کوئی جان لے افسر شاہی جو ہے وہ کرے گی جو نیتیا بھارتی جنتا پارٹی کے لیے لیکن لیکن آپ کی آپ کے گھٹک دلوں کا کہنا ہے کہ کچھ افسر پورا سسٹم چلا رہے ہیں اور انہوں نے ہی یہ جو پورا چناوی ڈبیکل ہے اس میں ان کا بھی یوگدان ہے اچھا تو یہ بتائیے دو ہزار بائیس میں کون چلا رہا تھا جو جنتا نے ہمیں اشروع دیا دو ہزار انیس میں جب ہماری چونسٹھ ٹیٹے آئیں تو کون چلا رہا تھا پوائنٹ آپ کی بارے کون چلا رہا تھا جی لیکن انراغ بدوریا انراغ یہ سب اٹکلے لگے گی میں ایک بات اور کہوں جی جی ایک بات اور کہہ کے انتھ کروں گا تو لیجئے آپ بھارتی جنتا پارٹی کی ایک خوبی دیکھئے اتھر پردیش میں ہم لوگ آقلن کر رہے ہیں بیہار میں کارکارنی ہونے جا رہی ہے اسی طرح سے اتھرکھنڈ میں کل کارکارنی ہوئی پوروکتر کے راجیوں میں ہو رہی ہے بیجے پی جہاں جیت رہی ہے جہاں ہار رہی ہے وہاں سمیقشہ دیکھیں بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ دکت کیا ہوگی پتہ آپ کو دیکھیں ہم نے بھی ریویور فرنڈ بنایا تھا ایک کہیں پہ آپ نے آواز سنی ایک کہیں دھرنا پردرسن سنا آپ نے بنائے نا ہم نے اتنا بڑی ریویور فرنڈ بنائے نا لکھنوں کے اندر میں ہم نے ایکسپریس بھی بنایا آپ نے ایک بتاؤ کوئی گھٹنا دھرنا پردرسن ہوا تو بتائیے گاؤں کے گاؤں سفٹ ہوئے بنا لیکن گاؤں کے گاؤں سفٹ ہوئے کہیں کسی پرکار کی کوئی گھٹنا آپ نے کو ملی تو سوال یہ ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار میں بلڈوزر بھی چلتا ہے دھرنا پردرسن بھی ہو رہے ہیں میں اب رکھتا ہوں وقت ایک انترال کا ہے لیکن انترال کے اس پار ٹککر کے ایڈیشن میں ایک بریکنگ سٹوری کے ساتھ ہم کریں گے واپسی آپ دیکھتے رہیے سی این بی سی آواز کا ٹوزڈے ایڈیشن ویلکم بیک ویواز آپ دیکھ رہے ہیں سی این بی سی آواز پہ ٹککر کا ٹوزڈے ایڈیشن اس سمیں چالیس سال بعد بھگوان جگنات کے خزانے کے دروازے کل گئے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے اس کے لئے راجت سرکار نے گیارہ سدسٹوں کی ٹیم کا گٹن کیا تھا رویوار کو دھارمیک انستان کے بعد شب مورت میں دوپہر ایک بچ کا 28 منٹ پر چالیس سال بعد مندر کا مہاپربو کا رتن بھنڈار کھول دیا گیا ہے اس سے پہلے چودہ جولائی انیس سو پچھاسی میں رتن بھنڈار کو کھولا گیا تھا لیکن اسے اتنا ورش اتنے ورش کیوں لگے اسے اتنا سمیں کیوں لگا سوال ہے کہ چھالیس سال تک رتن بھنڈار کیوں نہیں کھولا گیا تھا اور کیوں یہ بدہ اور عشاء ویدھان سبا لوگ سبا چنانب میں اہم بدہ ثابت ہوا یہ گتی سمجھنے کے لئے آپ کو سال 2018 میں لے کر چلتا ہوں وہ سال تھا جب اوڈیسہ ہائی کوٹ نے رتن بھنڈار کو کھولنے کا عدیش دیا اے سائی کو اس کام کی ذمہ داری سو پی گئی اے سائی کی ٹیم رتن بھنڈار کو کھولنے کے لئے پہنچی بھی تب پتہ چلا کیس کی چابیا ہی گائب ہے میہم کی مطابق چابیا رکھنے کی ذمہ داری گورنمنٹ ٹریجری کے پاس ہوتی ہے یعنی شاسن کے پاس ہوتی ہے چابیا گائب ہونے کے مدے نے طول پکڑا اور تکالین مخیونتری نوین پٹائیک نے جانچ کمیٹی بنا دی اور لیکن اس کمیٹی کی ریپورٹ کو سارجینک کرنے کی بجائے نوین بابو نے ایک اور کمیٹی کا گھٹن کر دیا لیکن اس کی جانچ پوری ہونے سے پہلے نوین بابو کی سرکار چلی گئی یہی وجہ ہے کہ جگنات مہاپربو کے رتن بھنڈار کو لے کر کئی طرح کی دوریاں، آشنگکائیں، افائے جتائی جاتی رہی بیجی پی نے اسے چناب میں بڑا مددہ بنایا اور ایک پونڈ وعدہ کیا کہ سرکار بنی تو ایک مہینے کے اندر رتن بھنڈار کے تالے کھول دیے جائیں گے خود گرہ منتری آمیت شاہ نے مجھے دیئے انٹیویو میں یہ بات کہی تھی اور وعدے کی مطابق اوڈیسا کی سرکار نے بیجی پی سرکار نے اسے کر دکھایا یعنی رتن بھنڈار کا مددہ بہت بڑا تھا اور ایک مہینے میں اسے پونڈ بھی کیا گیا اس وعدے کو یہ بڑی بات ہے لیکن اس رتن بھنڈار کو لے کر جو سیاست کری وہ آپ کے سامنے ہیں تو فیلال ٹکر کے ٹیوزڈ ایڈیشن میں اتنا ہی ہیں امید ہے آج کا کارکرم آپ کو ضرور ضرور پسند آیا ہوگا گود نائٹ، نمسکار موسیقی